انڈونیشیا میں کرونا سے ہونے والی امباد حکومتی آداد و شمار سے کئی زیادہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے زیادہ تر امباد کو کرونا متاثرین میں شامل نہیں کیا گیا کرونا کے حوالے سے ایک نئی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ انڈونیشیا میں وائرس سے متاثر ہو کر مرنے والوں کی تعداد 765 افراس سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ انڈونیشیا میں کم از کم دو ہزار دو سو بارہ افراس وائرس بائیس موت کے موں میں چلے گئے تھے لیکن انہیں کرونا متاثرین میں شامل نہیں کیا گیا اور یہ آداد و شمار ملک کے چونتے سوہوں میں سے سولہ سے کٹھے کیے گئے ہیں آداد و شمار کے مطابق دو ہزار دو سو بارہ ایسے مریض ہلاک ہوئے جن میں کرونا وائرس کی علامات تھیں اور جب ان میں ایسی علامات کی کوئی واضح توجی پیش نہ کی جا سکی تو انڈونیشیا کی وزار کے صحت نے انہیں ایک رو نائم پی ڈی پی کے مریض قرار دے دیا اور افواد ملک میں کرونا وائرس کے سبب ہونے والی سار سو پینسٹھ افواد کے علاوہ ہے جن کی تصدیق کی گئی تھی یونیورسٹی آف انڈونیشیا کے ایک ماہرے صحت پینڈورینیو کا کہنا ہے کہ میرا ماننا ہے کہ پی ڈی پی کے مریضوں میں سے اکسیت کی موت کرونا وائرس سے ہوئی جبکہ ایک اور ماہرے سے ہے ڈاکٹر ایوان آریہ وان کے مطابق وائرس سے متاثر افراد اور امواد کی اصل تعداد حکومتی آداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ ہم ابھی تک انتہائی کم تعداد پر ٹیسٹ کر رہے ہیں